امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا ایک غلام اسے پسند آ گیا بیچنے والے نے کہا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں بس یہ ہے کہ اس میں چغلی کی عادت ہے خریدار راضی ہو گیا اور غلام خرید کر گھر لے گیا ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ غلام کی چغل خوری کی عادت نے یہ گل کھلایا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے تنہائی میں جادر کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا اور اب اس کا ارادہ باندھی رکھنے کا ہے لہٰذا جب وہ رات کو سونے آئے تو اس طرح سے اس کے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں اس پر عمل سہر کر کر تم دونوں میں دوبارہ محبت کا انتظام کر سکوں ادھر غلام نے اپنے آقا سے جا کر یوں بات بنائی کہ تمہاری بیوی نے کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لیے ہیں اب وہ تمہیں راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہے اس لیے ہوشیار رہنا رات کو جب وہ بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ بیوی اس طرح لا رہی ہے وہ سمجھ گیا کہ غلام نے جو خبر دی تھی وہ سچی تھی اس لیے قبل اس کے کہ بیوی کچھ کہتی اس نے اسی اس طرح سے بیوی کا کام تمام کر دیا جب بیوی کے گھر والوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر شوہر کو قتل کر دیا اس طرح اچھے خاصے خاندانوں میں خون ریزی کی نوبت آگئی ناظرین محترم الغرض چغلی ایسی پوری بیماری ہے جس سے معاشرہ فساد کی آماجگاہ بن جاتا ہے اسی لیے حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا موسیقا موسیقا